بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی کوکنگ وچہانہ جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار سا ایک شیک ہے جو بہت ہی پسند کیا جانے والا ہے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی شیک بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے کیلوں کا استعمال کیا کیلے کیونکہ میں بنانا شیک بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے چار کیلے لیے اور اس کے اندر میں ایک گلاس دودھ کا شامل کر دوں گی یہاں پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ اور کیلے آپ کے بہت زیادہ تھنڈے ہوں کیونکہ میں اس کے اندر برف کا بلکل بھی استعمال نہیں کروں گی اس لئے کیونکہ مجھے گاڑا گاڑا سا شیک چاہیے تو اس وجہ سے میں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ تھنڈی استعمال کروں گی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون چینی کا شامل کر دیا چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بہت اچھا سا بنانا شیک ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے اس کو اسیمبل کرنے کے لئے دو بڑے سائز کے گلاس یعنی کے مک لیے میں نے کیونکہ گلاس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں میں فروٹس کا استعمال کروں گی تو اس کے لئے مجھے بڑے گلاس ہی چاہیے تو اس وجہ سے میں نے بڑے مک کا استعمال کیا ہے جی سب سے پہلے میں نے مینگو لیا تھا یعنی کہ عام اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹا سا چنگس میں کٹ لیا تھا اور وہ میں نے گلاس میں ٹو ٹیبل سپون ڈالے اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر انگور شامل کر دیئے اور انگور شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر سیپ کا استعمال کروں گی اور سیپ کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سے چنگس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں دو ڈیبل سپون کے قریب اس کے اندر شامل کر دوں گی کیونکہ یہ چیزیں شامل کروں گے اور اس کے بعد مجھے اس کے اندر شیک کا استعمال بھی کرنا ہے تو اس لیے مگ اب اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے اسیمبل ہو جائیں گی اس لیے آپ گلاس کا سائز تھوڑا بڑا ہی لیجئے گا اس کے بعد میں نے ایک ایک ٹیبل سپون اس کے اندر کیلے جو میں نے کٹ کیے ہوئے تھے وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور کیلے بس کیونکہ بنانا شیک بھی اس میں ایٹ کیا ہے تو اس وجہ سے کیلے اتنے ہی غافی رہیں گے اب میں نے اس کے اندر جو شیک تیار کیا تھا بنانا کا تو وہ میں اس کے اندر پور کر دوں گی یعنی کہ ڈال دوں گی تو وہ مجھے اتنا اس میں ڈالا ہے جس میں میرے تمام فروٹس میں ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے ڈوب جائیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا صحیح اوپر دکھائی دے رہے ہیں جی اس کے بعد میں نے میں نے یہاں پر آئیسکریم لیے ہیں اور آئیسکریم میں نے پرالن فلیور ملی ہے تو کوئی بھی آپ کو فلیور پسند ہو آئیسکریم کا تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہو تو اس کا ایک ایک بڑے سا اس کا سکوپ جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کئلے سے اور انگور سے میں نے اس کو گارنش کی اور ساتھ ہی میں نے اس کو چوکلٹ ویفر کے ساتھ بھی اس کو گارنش کر دیا اگر آپ یہاں پر کوئی بھی گارنشن کے لیے کوئی بھی فروٹ لینا چاہیں اور شیک بنانے کے لیے بھی آپ کوئی بھی فروٹ استعمال کریں مینگو شیک بنانے کے لیے جو بھی آپ کو پسند ہو یہ آپ کی مرضی پر ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ویفر آپ کسی بھی فیورمنٹ استعمال کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو یہ گرمیوں کے لئے ایک بہت مزیدار سا ایک شیک ہے بنانا فروٹس شیک ویدہ اسکریم تو آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ